بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدہ ناظرینِ کرام آج کی اس مجلس میں ہم جس ہستیہ گرامی کا ذکر خیر کریں گے وہ ہیں ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ آئی پلس ٹی وی کے توسط سے ہم اس بزم میں آپ سے مخاطب ہیں اور سیرتِ صحابیات کا یہ سلسلہ ہے جس میں ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرتِ طیبہ اور اس سے حاصل ہونے والے دروس و عبر آپ کے سامنے بیان کیے جائیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان ام المؤمنین اور ان صحابیات کی سیرتوں سے ہم اپنی زندگیوں کو مزین کریں ہم ان کی سیرتِ طیبہ کی روشنی میں اپنے آپ کو ڈھالیں اپنے تعلیمی سیاسی سماجی اقتصادی میدانوں میں ان سے روشنی حاصل کریں اور دنیا اور آخرت کی سرخوروی سے ہم کنار ہوں ناظرینِ کرام ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ قریش کی ایک عظیم خاتون ہیں جہش کی بیٹی ہیں مشہور صحابی رسول عبداللہ ابن جہش ابو احمد ابن جہش عبیداللہ ابن جہش کی بہن ہیں مشہور صحابیہ حمنا بنت جہش کی بہن ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگی پھوپی امیمہ بنت عبد المطلب کی بیٹی ہیں اس حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوفی ذات بہن ہیں انتہائی شرافت اور انتہائی تعلیم و تربیت میں ممتاز ہیں امہات المؤمنین میں ان کا درجہ انتہائی بلند ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ذریعے مسلمانوں کو کئی احکام سے روشناس کرایا ہے ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اس سال پیدا ہوئی جس سال خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی میں ان کی تربیت ہوئی بہت ہی عالمہ اور فاضلہ تھی ان کی خصوصیت یہ ہے کہ ابتدائی اسلام ہی میں جہش خاندان کے ساتھ یہ بھی مشرف بے اسلام ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا رشتہ زید سے کر دیا جائے زید ابن حارسہ سے اور دنیا جانتی ہے کہ زید ابن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مو بولے بیٹے تھے زید ابن حارسہ ایک بہت ہی معزز خاندان کے فرد تھے زمانہ جاہلیت میں یہ کہیں سفر پر تھے کہ ڈاکووں نے انہیں اغوا کر کے مکہ مکرمہ کی منڈی میں بیچ دیا تھا اور ام المؤمنین خدیجہ بنت خوائلد رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں خرید لیا تھا پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی شادی ہوئی تو زید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے لئے وقف کر دیا ان کے والد حارسہ کو جب یہ خبر ملی کہ زید مکہ مکرمہ میں ہیں تو وہ انہیں لینے آئے زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کو ترجیح دیا اور اپنے باپ کے ساتھ نہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے پر مصر ہوئے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کی جب یہ وارفتگی اور یہ ایفائے عہد اور ان کا یہ ترجیح دیکھا تو تمام سردارانی قریش کے سامنے اعلان کیا آج کے بعد زید ابن حارسہ نہیں زید ابن محمد ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنا متبنہ اور لئے پالک بنا لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا رشتہ زید سے کرنا چاہا اور اس طرح سے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات پاتھ برادری اونچ نیچ کا بھید بھاو مٹانا چاہا کیونکہ زینب بنت جہش قریش کی ایک معزز خاتون تھی اور زید ابن حارسہ آزاد کردہ غلام تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو مٹانا چاہا گویا آپ نے یہ کہا تمیزے بندہ و آقا فسادے آدمیت ہے حضر اے چیر دستان سخت ہیں فطرت کی تعذیریں ظاہر ہے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ رشتہ منظور نہیں تھا چنانچہ انہوں نے انکار کیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا اور قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی ما کانا لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَتٍ اِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ کہ کسی مسلمان مرد یا عورت کے لیے یہ رواہ اور جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں ان کو اختیار ہو انہا نے سر تسلیم خم کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا رشتہ زینب بنت جہش سے کر دیا لیکن مزاجوں میں ناموافقت اور طبیعتوں میں یقصانیت نہ ہونے کی وجہ سے جلد ہی ان دونوں میں اختلاف ہو گیا نوبت یہاں تک پہنچی کی طلاق ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زید کو سمجھاتے رہے کی اپنے آپ کو سنبھالو اور زینب کو اپنے عقد میں رکھو اور معاملات کو استوار کرو لیکن جب طبیعتوں میں میلان نہ ہو جب طبیعتوں میں یقصانیت نہ ہو معاملہ کب تک چل سکتا ہے آخر کار وہ رشتہ ٹوٹ گیا زید نے طلاق دے دیا پھر کچھ دنوں کے گزر جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید ہی کے ذریعے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو پیغامی نکاح بھیجا زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کو اس رشتے میں تعمل تھا کیونکہ زمانہ جاہلیت میں متبنہ اور لے پالک حقیقی بیٹے کے مانند ہوا کرتا تھا اور حقیقی بیٹے کی بیوی سے شادی کرنا گناہ اور حرام سمجھا جاتا تھا اسی وجہ سے انہیں بھی یہ تعمل تھا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کر لیا تو سارا عرب کیا کہے گا ایک توفان آ جائے گا ایک انقلاب ہوگا اسی لئے ان کو تعمل تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی بنیاد پر کچھ ششو پنج تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک سے آیت نازل فرمائی مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَىٰ أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول اور نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں گویا قرآن پاک کی اس آیت نے یہ مہر لگا دی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں کے مردوں میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں گویا متبنہ کی کوئی حیثیت نہیں لے پالک کی کوئی حیثیت نہیں اور جب متبنہ کی کوئی حیثیت نہیں تو پھر متبنہ کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے اور پھر جبریل امین علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں آپ کا رشتہ زینب بنت جہش سے کر دیا اللہ اکبر کیسی عظیم خاتون ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا رشتہ آسمانوں پہ کر دیا اسی وجہ سے وہ فقر کیا کرتی تھی اور امہات المؤمنین سے کہتی تھی کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ تمہارے والدین نے تمہارے بھائیوں نے تمہارے سرپرستوں نے تمہاری شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائی ہے لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا رشتہ آسمانوں پر ہوا ہے ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی زیرک باوفا ایسار قربانی کرنے والی خاتون تھی ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ شرافت کے آلہ میار پر تھی ایک موقع پر ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ امہات المؤمنین میں اگر کوئی میری برابری کر سکتا ہے تو وہ زینب بنت جہشی ہیں زینب بنت جہش انتہائی نیک سوم و صلات کی بہت زیادہ پابند اور بہت زیادہ نوافل کا احتمام کرنے والی اور ذکر و اذکار کا احتمام کرنے والی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کو والہانہ لگاؤ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھرپور خدمت کیا کرتی تھی اور اسی وجہ سے جب ان کی خدمت میں شہد پیش کیا گیا تو وہ چاہتی تھی کہ وہ شہد آپ ہی نوش فرمائیں اور تقریبا کچھ دنوں تک ہر روز عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہد نوش کرنے کے لیے کچھ دیر ان کے ہاں زیادہ ہی قیام فرماتے تھے جس پر دوسری امہات المؤمنین کو احساس ہوا ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی عالمہ اور فاضلہ تھیں اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتے شادی کی تو ایک شاندار ولیمہ کیا اور اس ولیمے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گوشت اور روٹی کا احتمام کیا آپ نے کسی بھی زوجہ محترمہ کا ولیمہ اس احتمام سے نہیں کیا جس انداز میں آپ نے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کا ولیمہ کیا چنانچہ آدمیوں کو بھیج کر کے تقریباً تین سو لوگوں کو دعوت دی اور ان کو کھانے پہ بلایا لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بیٹھے کھانا کھایا پھر مختلف انداز میں گفتگو کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ لوگ کھائیں اور چلے جائیں لیکن لوگ مختلف انداز میں بیٹھے گفتگو کرتے رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ بیٹنا ناغوار تھا مگر آپ کسی بھی وجہ سے کہنے سکے یہاں تک کہ قرآن پاک کی آیات نازل ہوئیں کہ جب رسول تمہیں کھانے پر دعوت دیں تو آ جاؤ اور جب کھانا کھا چکو تو پھر وہاں سے اٹھ جاؤ چنانچہ صحابہ کرام کو عدب سکھلایا گیا یہ ساری باتیں ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے برکات اور ان کے فیوز میں سے ہیں جہاں ام المؤمنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے بہت سارے احکام آئے وہیں انہی احکام میں حجاب کا حکم بھی تھا اس سے پہلے حجاب کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بارہا تقاضہ کرتے تھے اے اللہ کے رسول مومنہ خواتین سے کہیے کہ وہ پردہ کریں اور خاص طور سے آپ کی ازواج متحرات باہر نہ نکلیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ سکتے تھے اسی موقع پر پردے کی آیات نازل ہوئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا کہ آپ اپنی بیویوں سے اپنی بیٹیوں سے مومنہ خواتین سے کہیے کہ وہ اپنے اوپر جلباب ڈالے رکھیں اور باپردہ نکلا کریں اسی موقع پر یہ حکم بھی نازل ہوا کہ جب کوئی کسی کے گھر جائے تو اجازت لے کر کے جائے بغیر اجازت کے کوئی کسی کے گھر میں داخل نہ ہو ہمارے معاشرے میں آج یہ وبا عام ہے کہ جو غیر محرم ہیں اپنے آپ کو قریبی سمجھتے ہیں وہ بغیر اجازت کے گھروں میں داخل ہو جاتے ہیں ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہونا چاہیے آج اچھے خاصے دیندار گھرانوں میں خالہ ذات بھائی مامو ذات بھائی چچے ذات بھائی کوفی ذات بھائی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کہ اجازت لے کر کے اور سلام کر کے گھروں میں داخل ہوں بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا تعلق اتنا قریبی ہے کہ اجازت لینا گویا ایک اچھوتی بات ہوگی جبکہ ان کو جان لینا چاہیے کہ وہ تمام لوگ جو غیر محرم ہیں گھروں میں داخل ہونے کے لیے ان کو اجازت درکار ہے بغیر اجازت کے وہ گھروں میں داخل نہ ہوں آج ہمارے معاشرے میں بہت سارا فتنہ قرابت داروں ہی کی وجہ سے ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری اخلاقی برائیاں ایسے ہی قرابت داروں کی وجہ سے ہے جو غیر محرم ہیں لیکن وہ اجازت لینا ضروری نہیں سمجھتے بلا روک ٹوک گھروں میں داخل ہوتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں کی بنیادیں ہل گئی ہیں اخلاقی بنیادیں ہل گئی ہیں معاشرتی بنیادیں ہل گئی ہیں آئے دن ناگفتہ بے حالات تکلیف دے واقعات سننے میں آتے ہی رہتے ہیں تو ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ میں اور جب آپ کی شادی ہوئی اور اس وقت ولیمہ ہوا اس موقع پہ جو آیات نازل ہوئیں اس میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ کوئی کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہ جائے اور اجازت کی شکل یہ ہے کہ سلام کیا جائے اور تین مرتبہ سلام کے بعد اگر گھر سے کوئی آواز نہ آئے تو بغیر اجازت داخل نہ ہوں بلکہ واپس ہو جائیں اسی طریقے سے زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ میں ایک اہم سبق یہ کہ لئے پالک کا کوئی شرعی مقام نہیں ہے زمانہ جاہلیت میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ لئے پالک اور متبنہ حقیقی بیٹے کے مانند ہے جب وہ حقیقی بیٹے کے مانند ہوا تو وہ وراست میں حصہ پائے گا جب وہ حقیقی بیٹے کے مانند ہوا تو بہت سارے خاندانی امور اس سے جڑ جائیں گے لیکن اسلام نے یہ بتایا کہ لئے پالک کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے وہ وراست میں حق دار نہیں ہو سکتا بہت سارے گھریلو امور اور معاملات میں اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے جیسے عام لوگ ہیں ایسے ہی لئے پالک ہے اسی طریقے سے ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ سے ایک اہم واقعہ یہ ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذات برادری کی اونچ نیچ مٹا دی آج ہمارے ملک میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے درمیان بھی اونچ نیچ کی تفریق ہے آلہ آدنا کی تفریق ہے ذات برادری کی تفریق ہے شادیوں میں ہم تفریق کرتے ہیں بہت سارے معاملات میں ہم تفریق کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہا خلقناکم من ذکر ومنثا وجعلناکم شعوب وقبائل لتعارفو انہا کرمکم عند اللہ اتقاکم لوگو ہم نے تم کو ایک نر اور مادہ سے پیدا کیا ہے پھر تمہارے لئے قبیلے اور قاندان بنا دئیے تاکہ تم باہم تعارف کر سکو اللہ کے نزدیک تم میں سب سے معزز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو آج مسلمانوں کے یہاں بھی اونچ نیچ کی تفریق آگئی ذات پات کا بھید بھاو آگیا اعلیٰ ادنا کی تمیز آگئی مرزا سید خان صدیقی اور شیخ انساری اور نجانے کتنی ذاتیں بنا دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زینب بنت جہش کی شادی کے ذریعے تھے اعلیٰ ادنا کی تفریق مٹا دی تھی مسلمانوں جب تک اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے وابستہ نہیں ہوگے جب تک اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ڈھالو گے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت و تعیید تمہاری قدم بوسی نہیں کر سکتی اس لئے ناظرین کرام ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرتِ طیبہ ازواجِ متحرات کی سیرتِ طیبہ ان کی زندگیوں سے حاصل ہونے والے دروس و عبر کو اپنی زندگی میں نافذ کریں ام الممنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی انتہائی فیاضانہ تھی ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواجِ متحرات کے جرمٹ میں فرمایا تھا مجھ سے سب سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہوں ازواجِ متحرات جلدی جلدی اپنے ہاتھوں کو ناپنے لگیں ام الممنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ بظاہر سب سے چھوٹی قد کی تھی ان کے ہاتھ بھی چھوٹے تھے لیکن بہت زیادہ و غریب پرور تھی بہت زیادہ محتاجوں مسکینوں کی مدد کیا کرتی تھی چنانچہ سن بیس ہجری میں خلافتِ فاروقی میں سب سے پہلے ام الممنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہوئی اور بقی غرقد میں انہیں دفن کیا گیا اور اس وقت ازواجِ متحرات کو اندازہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے ہاتھ سے کیا مراد لیا تھا لمبے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت مراد لی تھی خلافتِ فاروقی میں جنابِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام ازواجِ متحرات کے لیے بارہ ہزار درہم سالانہ مقرر کیے تھے جب یہ سالانہ وظیفہ ان کی خدمت میں پہنچتا فی الفور اسے تقسیم کر دیتی ہیں ایک موقع پر انہوں نے کہا اے اللہ آئندہ یہ موقع نہ آئے کہ یہ سالانہ وظیفہ ملے کیونکہ یہ مال سراپہ فتنہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے وہ مال تقسیم کر دیا خلیفہِ رسول جنابِ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات معلوم ہوئی تو آپ تشریف لائے اور پوچھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے آپ ایسی ایسی بات کہتی ہیں اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ نے ان درہموں کا کیا کیا اور بعد میں جا کر کے انہوں نے پھر ایک ہزار درہم بھیجوائے اسے بھی انہوں نے غربہ اور مساکین میں تقسیم کر دیا ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سخاوت فیاضی عفو درگزر سے عبارت تھی اکثر و بیشتر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کبھی کبھار کچھ تلخ باتیں ہو جایا کرتی ہیں مگر زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ اسے جلد ہی بھلا دیتی ہیں عفو درگزر سے کام لیتی ہیں اور ان سے حسن سلوک کا معاملہ کرتی ہیں اسی کا نتیجہ تھا کہ جب منافقین نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار پر کیچر اچھالا اور آپ کی سیرت طیبہ پر شک و شبہ کے حالات پیدا کیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین زینب بنت جہش سے عائشہ صدیقہ کے تعلق سے پوچھا ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان کے تعلق سے سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتی وہ انتہائی شریف خاتون ہیں اگر وہ چاہتی تو سو کناپے کی رقابت میں کچھ بھی کہہ سکتی تھی لیکن جس ماحول میں ان کی تربیت ہوئی تھی وہ تقوی اور تحارت کا ماحول تھا ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں ان کو یہی کہنا تھا اور انہوں نے یہی کہا آج ہمارے معاشرے میں بہت سارا فتنہ محض اس بنیاد پر ہے کہ ہم غیر ذمہ دارانہ بیانات دے دیتے ہیں ہم بغیر کسی تحقیق اور جستجو کے کسی کے بھی سیرت و کردار پر کیچر اچھال دیتے ہیں ہم کسی کے تعلق سے بھی کوئی بھی اصل اور بنیاد نہیں ہوتی ذرا سے شک و شبہ کی بنیاد پر ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں گویا کہ ہم نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے لوگوں کو بچنا چاہیے احتیاط کرنا چاہیے امہات المومنین کی زندگی میں یہی تو ہمارے لئے نمونہ ہے اور اسی طریقے سے تو ہمارا معاشرہ سوال معاشرہ ہو سکتا ہے ہمارے اور آپ کے لئے امہات المومنین کی زندگیوں میں سراپہ خیر ہی خیر ہے ہمارے اور آپ کے لئے امہات المومنین کی زندگیوں میں سراپہ نصیحت ہی نصیحت ہے اگر ہم اور آپ آج کے اس فتنے کے دور میں ان کی زندگیوں کو اپنا نمونہ بنائیں انہوں نے جو ہمیں نصیحت کی ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں نافذ کریں اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات پر عمل کریں آج بھی اپنا معاشرہ وہی اسلامی معاشرہ ہو جائے آج بھی اپنا سماج وہی اسلامی سماج ہو جائے جو امن و شانتی کا سماج ہے جہاں بڑوں کی عزت ہے چھوٹوں پہ شفقت ہے جہاں مسلمان ایک دوسرے سے عزت و تقریم کا معاملہ کرتے ہیں اور مسلمان ہی کیا جہاں پوری انسانیت کے لیے خیر ہی خیر ہے جہاں تمام انسانوں کے ساتھ سلح و آشتی کا مظہر ہے جہاں سارے انسان ایک دوسرے کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس لیے ناظرین کرام ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ہمارے اور آپ کے لیے سراپہ اسوا اور نمونہ ہے اور ان کی زندگی کے واسطے سے جو ہمیں عظیم احکامات ملے ان احکامات کو برتنے کی ضرورت ہے ان کے اسوے پر عمل کی ضرورت ہے ان کو اپنا نمونہ بنانے کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امہات المؤمنین کی زندگیوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربکہ رب العزتِ اممہِ سفون وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقا ترجمة نانسي قنقر